موسیقی اس جلسے کی کاروائے کو آگے بڑھاتا ہوں اور بلا تمہید اس پر مثال خطیب کو دعوت سخن دیتا ہوں جن کی پرزور خطابت دشمنان رسول کے لیے سمشیر برہنہ اور عاشقان نبی کے لیے سراپت تنویر ہے جس سے میری مراد گلہائے رنگ رنگ سے موتر کر دینے والا خطیب زیسان مورخ اسلام حضرت مولانا قاری زبیر احمد صاحب مدرسہ نور الروم بہرائج ہیں میں ان کو اس شیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ دائر سے نور چلائیوں کی حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میراج محمد تو خدا ہی جانے میری میراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا حضرت مولانا قاری زبیر صاحب مائک پر مائک پہنچا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوه باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات اعمالنا مائک پہنچا من یاده اللہ فلا مضن له ومن یضنن فلا هادینا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شنكلا ونشهد ان سيدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدًا عبدُه ورسولُه وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلین وعلى آله وأصحابه والتابعین أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فإن لم يستجیبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من من اتبع هواه بغير هدن من الله إن الله لا يهد القوم الظالمين قابل صد احترام علماء اقرام فقفاز اقرام اور میرے محزت اور محترم بھائیو اور بزرگو اور دوستو اور میرے محزت ماں و بہنو یہ عظیم الشان اجلاس سیرتِ نبوی کے موضوع کے اوپر اور ناتیا مشاعرہ کے موضوع کے اوپر قائم ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نصر میں بھی کی گئی ہے نظم میں بھی کی گئی ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات کے اوپر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے اشعار کے اندر حضرتِ حسان ابن سابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ نبوی کے آنگر میں ممبر بچوا کر کے حضرتِ حسان ابن سابت سے اشعار سنا کرتے تھے معلوم ہوا اشعار اگر حق بجانب ہو صحیح ہو درست ہو تو ان کو سننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بشرتِ کی سننے کے اندر وہ چاہے نصر ہو چاہے تقریر ہو چاہے نعات ہو کبی ہو سننے کے اندر فجر کی نماز نہ جانے ہو اگر فجر کی نماز کا حملوں کا مسئلہ تو یہی ہے جلسے اتنے لمبے اتنی دیر تک کرتے ہیں اور مشاعرہ تو پھر کیا کہنا مشاعرہ تو تو بڑی دیلچسپی لوگوں کو ہوتی ہے دینی جلسوں سے اور دینی احکامات کوئی سنائے تو اس سے اتنی دیلچسپی نہیں ہوتی جتنی اشار سے ہوتی ہے تو اس میں بہت سے لوگوں کی فجر کی نماز اور نہیں تو جماعت تو بہت سے لوگوں کی غارت ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے گویا کہ جیسے ہی اللہ کے دین کی بات سنا چاہے اشار کے اندر چاہے نصر کے اندر تقریر کے اندر نظم کے اندر جیسے بھی سنا فوراً اس نے اطاعت اور فرما برداری شروع کر دی سب سے پہلی فجر اس نے قضا کر دی سب سے پہلی فجر اس نے قضا کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا تاریخ شروع سے سب کرتے ہیں ابھی ابھی ہمارے ناظرین صاحب بیان کر رہے تھے کہ غیر مسلم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کرتے ہیں اس زمانے میں بھی کرتے ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی حال تھا ابو جہل جیسا دشمن شدید ترین دشمن جب اکیلے میں ہوتا تھا بات کرتا تھا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میرے بھتیجے کو برا مت کہو وہ اللہ کا نبی ہے اکیلے میں کہتا تھا جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن جاننے کا نام ایمان نہیں ہے ایمان تو ماننے کا نام ہے جانتا تھا وہ مانتا نہیں ہے اور بہت سے لوگ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے اس رات ان کو پتا چل گیا کہ آج آخری نبی پیدا ہو گئے آج آخری نبی پیدا ہو گئے دادا جان کے پاس آئے عبد المطلیب کے پاس کہا آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو دادا جان حرم میں عبادت میں لگے رہتے تھے صبح صبح کا وقت تھا کہا کہ نہیں ہمارے ہم کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا تو نہیں اس نے کہا وہ جہودی عالم تھا اس نے کہا نہیں حضور آپ کے گھر میں کوئی بچہ آج رات پیدا ہوا ہے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں گھر میں دیکھتے ہیں پتا لگاتے ہیں دادا جان گھر کے اندر تشریف لے گئے اور باہر بہت خوشی خوشی تشریف لائے اور یہودی عالم سے کہتے کیا ہیں کہ پوتا پیدا ہوا ہمارے ہاتھ ہاں اس نے کہا یہی تم کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہاں آپ کے ہاں گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہا درہ دکھا دیجئے تو دادا جان وہ یہودی عالم کو لے کر کے اندر گئے دیکھتے ہی وہ عالم بے ہوش ہو گئے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو دادا جان پوچھتے ہیں کہ میرے پوتے کو دیکھنے کے دیکھتے ہیں یار تو بے ہوش ہو گئی کیا معاملہ یہ کیا معاملہ ہوا تو وہ کہتا ہے کہ یہ بچہ آخری نبی ہے یہ سردار انبیاء ہے ہماری جتنی حکومت جتنی چودھراہت ہماری تھی اور جتنا ہم لوگوں کو ابھی تک بے عقوب بنائے ہوئے تھے پڑھے لکھے مشہور تھے اور سب مشرقین کافیوں سے ہماری اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے کہ بھائی یہ توریت والے ہیں یا انجیل والے ہیں ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہماری چودھراہت سب ختم ہو گئے یا بہت سے ہم چودھری نہ رہ گئے میں بلکل ایک ہم ختم ماملہ ہماری حکومت ختم ہو گئی اس غم کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا تو یہ جیسا جیسا جس کا علم تھا اس حساب سے اس کو پتا چل گیا تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا قوت طبعہ بادشاہ کے ساتھ جب فتح کرتا ہوا اس حجات کے علاقے کو جب ادھر سے گزرا ہے اور مدینہ کی سرزمین سے گزرا ہے تو وہاں کوئی ایسی آبادی نہیں تھی وہاں پر لیکن طبعہ بادشاہ کے ساتھ جو علماء یہودی تھے انہوں نے اس سرزمین کو دیکھ کر کے بتا دیا تھا بادشاہ سلامت یہیں پر آخری نبی حجرت کر کے آئیں گے جب ان کی قوم ان کو ستائے گی تو یہیں آئیں گے تو طبعہ بادشاہ نے کہا تو بڑے تاجو خواد آپ لوگ پہلے ہی خبر دے رہے ہیں کہا بلکل شرطیہ ہم بتا رہے ہیں علماء نے کہا اس سے کہ ہم آپ کے ساتھ اب نہیں رہیں گے ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے اس وجہ سنی جائیں گے کہ ہم آخری نبی کا یہاں پر انتظار کریں گے وہ آئیں گے ہم ان کے اوپر ہی مان بائیں گے میرے محترم دوستو طبعہ بادشاہ کے ساتھ رہنے والے علماء سارے شاہی تھاٹ باٹ سارے شاہی راحت اور آرام سب کچھ تجدیا سب کو چھوڑ دیا اور بادشاہ کا ساتھ چھوڑ دیا وہ اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے اتنا پہلے ان کو پتا چل گیا تھا اتنے پہلے پتا چل گیا تھا کہ وہ ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں اور انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہیں پائے اور وہ انتظاری ہی کرتے رہے کہ آخری نبی جہاں آئیں گے اور ہم ان کے اوپر ایمان لائیں اتنے پہلے زمین کو دیکھ کے بتا دیا ہوئے تو مسلمان نہیں غیر مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا اور تعریف کے اندر محوہ ہے اور مست ہے ساری دنیا ساری زمین سارا آسمان ساتھ ہے ستارے سب اسی سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سنا کے اندر مست ہے گر ارض و سما کی محفل میں لولاکا لماکا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں تو میرے محترم دوستو ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے ایک دیہاتی آیا کہنے لگا تم اللہ کے نبی ہو کہا اللہ کے نبی ہیں کیا چیز کیسے بتا کہ تم اللہ کے نبی ہو کہا کیسے چاہتے ہو کس چیز کی دواہی چاہتے ہو دیکھو خجور کے اوپر یہ دکھوشہ لگا ہوا ہے خجور کے درست کے اوپر اگر تم کہو تو یہ خوشہ اتر کر کے آ کر کہ میری نبیوت کی گواہی دے سرور کائناء صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ خجور کا خوشہ نیتے اتر کر کے آیا اور اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑا اور پھر چل کر کے اوپر چلا گیا پھر جا کر کے اپنے جگہ کے اوپر لگ گیا ببول کا درہ اشارہ سے بلایا آپ نے کہ دیکھو یہاں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ تم آ کر کے میرے نبیوت کی گواہی دے تو ببول کا درست زمین کو چیرتہ ہوا رہا ہے اور سرور کائناء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس نے گواہی دی آپ نبی یہ برحق ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ گواہی دی اس نے آ کر ایک نہیں معلوم نہیں کتنے واقعات اس کے ہیں کہ جو بے جان چیزوں نے صحابہ اکرام کے سامنے آپ نے مٹھی میں کنکری لی کہا دیکھو یہ دیکھو یہ کنکری میرے نبیوت کی گواہی دے دی صحابہ اکرام نے سنا کنکری کے اندر سے کنکرییاں کلمہ پا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوت کی گواہی دے دی بے جان چیز گواہی دے رہی ہے لیکن ہمارے اندر محبت نہیں ہے ہمارے اندر محبت نہیں ہے ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم سرور کائناء صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں آپ کی طرف محبوبیت کے مقام کی طرف جا کر کے ہم جاگزی ہو جائیں آپ کے پاس جا کر کے محبوبیت کے مقام میں پہنچ جائے آپ کا قرب حاصل کر لیں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ہمارے اندر الفت نہیں محبت نہیں بے جان سوچی لکڑی جس پر سرور کائناء صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دیکھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے جب ممبر بن کر کے آگیا تو وہ بے جان لکڑی اس ستون کو الگ کر دیا گیا اور لے جا کر کے رکھ دیا گیا صحابہ اکرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ سوکی لکڑی یہ بے جان لکڑی کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھ دیا تو ایسا خاموش ہوگی حدیث کے اندر آتا ہے جیسا ماں بچے کو لپٹا لیتی ہے تو بچہ سسکتے 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 خاموش ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ہم تم کو جہاں تم لگے تھے اسی جگہ لگا دیں اور تم قیامت تک ہرے بھرے رہو گے اور تمہارے پھل سے لوگ فائدہ اکھائیں گے اور اگر تم چاہو تو ہم تم کو جنت کے اندر لگا دیں تم جنت میں اندر پھل ہوگے تمہارے اندر پھل آئے گا جنتی اللہ کے مقربین اللہ کے محبوبین صالحین شہداء اور صدیقین تمہارے پھل سے بتاؤ کیا چاہتے ہو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم وہیں جا کر کہ پھل پھل لائیں گے اور ہم ہی چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوبین ہمارے پر سے مستفید ہو اور فائدہ اٹھائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھ دیا وہ خاموش ہو گیا اور صحابہ اکرام شہداء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو جنت کے اندر لگا دیا اس کو دفن کر دیا گیا اس کو دفن کر دیا گیا اس ستون کو اور فرمایا میں نے اس کو جنت کے اندر لگا دیا میرے مطلع دوستو کیسا عشق تھا اس بے جان لکڑی کے اندر کیسی محبت چی اس بے جان لکڑی کے اندر کیسی طلب سے بے جان لکڑی کے اندر کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی و برداشت نہیں کر سکی ہمارا عمل ہے ہم شادی بیا ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہے معلوم نہیں کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی ہوتی ہے اور پیروں سے ہم رہتے یہ کبھی خیال نہیں آتا ہے کہ ہم اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی سرورے کائناس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نفس قدم کی مطابق تل کر کے انجام دیں آئیسی شادی شادی کریں اور آئیسی شادی کریں جس طریقے سے صحابہ اکرام شادی کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کو پر اپنی بیٹی کی شادی کی اور جس طریقے کو پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتیتہ کیا خط نہ کیا اپنے ہاں بچوں کا اسی طریقے سے ان کاموں کے علاوہ جملہ امور زندگی کے تمام امور ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق انجام دیں جب ایک سوفی لکڑی اپنے سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کو پرداشت نہیں کر سکی تو ہم امتی ہو کر کے آپ کے خلاف کر کے آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم کو یہ چیز گوارہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے گھر کے اندر ہمارے گھر والوں کو نہیں گوارہ ہونی چاہیے ہمارے گھر کے اندر ہماری عورتوں کو نہیں گوارہ ہونا چاہیے ہمارے لڑکوں کو نہیں گوارہ ہونا چاہیے معلوم نہیں کتنے ایسے ہیں جو روزانہ دوسرے دن تیسرے دن اپنی داڑھیاں مڑا دیتے ہیں اور جا کر کے نائی کے ہاں اس طرح سے اس طرح چلواتے ہیں سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو پر یہ اس طرح چلتا ہے اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی ان کو بالکل فکر نہیں ہوتی ہے میرے محترم دوستو ابھی اسی سلسلے میں میں نے آیت پڑھی فَإِن لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوْنَ اگر یہ آپ کو آپ کی دعوت پر لبیق نہیں کہتے ہیں آپ کی بات تو یہ قبول نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھئے آپ کے طریقے سے جہاں یہ ہٹے تو خواہشاتیں نفسانی اور شیطان کے چنگل میں یہ پھد جاتا ہے اور جو شیطان اور خواہشات نفسانی کے چنگل میں پھد جاتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوتا اور جو گمراہ ہو جاتا ہے خدا کے ہر رجسٹر میں اس کو ظالم لگ دیا جاتا ہے اور ظالم کی جو سزا ہے وہ آپ سب بھی حضراتوں معلوم ہیں وَمَنْ اَضَلُّ مِمْ مَنْ اِكْتَبَعَ هَوَاوُ بِظَيْرِ هُدًا مِنَ اللَّهِ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی حلایت کو چھوڑ کر کے اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر من چاہی زندگی کے مطابق من چاہی باتوں کے اوپر من چاہی امور کے اوپر زندگی گزارے اسی کے مطابق زندگی گزارے اس سے زیادہ کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے ہم اس کو کافر کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں جو چاند کے پوجا کرے ہم اس کو مشرق کہتے ہیں جو صورت کی پوجا کرے ہم اس کو مشرق کہتے ہیں جو پہاڑ کی پوجا کرے ہم اس کو مشرک کہتے ہیں جو پتھر کی پوجا کرے سمندر کی پوجا کرے پانی کی پوجا کرے اور جو گائے کی گائے کی گوبر کی پوجا کرے جو پیپل کے پیڑ کی پوجا کرے لیکن ہم اپنے آپ کی پوجا کرتے رہے اور پوجا میں لگے رہے ہیں اپنی عبادت میں لگے رہے اور ہم مومن بنے رہے یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی آدمی اپنی عبادت کب کرتا ہے اپنے آپ کو معبود بنا لیتا ہے ہوتا ہے ایسا اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن کریم نے کیسے کہا کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا اپنے آپ کو معبود بنا لیا ہم اپنے آپ کو معبود بنائے بیٹھے رہے ہیں اور ہم پکے سچے بلکل مخلص مومن بنے رہے ہیں یہ تو بھائی انصاف کی بات نہیں ہوں تو میرے محترم دوستو اللہ نے فرما دیا اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کے جو خواہشات نفسانی پر عمل کرے گا اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ان اللہ لا یهد القوم الظالمین یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے ہیں جو اپنے آپ کو پر ظلم کرتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کا مستحب بناتے ہیں اللہ پاک ظالموں کی سزا بیان کر رہے ہیں ہم نے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ گریفت میں لے لیا فَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ انہی ظالموں میں سے وہ ہیں جن کو فرم نے تیز آنڈی بھیجی اور انہی میں سے وہ ہے جنہوں نے جبرائیل جن کو جبرائیل کی سخت چیخ میں پکڑ لیا ایسی چیخ مارا ایسی چیخ مارا کہ کلیجیں نکل نکل کر کے باہر آ گئے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور انہی میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو زمین کے اندر میں نے اقتصاد دیا میں مال کے میں دولت کے میں محل کے وہ زمینوں کے اندر دھستے چلے گئے وَمَا كَالَ اللَّهُ لِيَغْلِمَا اللہ نے ان کو پر نہیں ظلم کیا اللہ ظالم نہیں ہے اللہ نے ان کو پر کوئی جاتی نہیں کی وَلَا كِنْ كَالُوا أَنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ لیکن انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ایسی حرکتیں کی ایسی بدعامالیاں کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کر لیا دنیا کے اندر بھی انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کر کے اور اپنے آپ کو خدا کا مستحق قرار دے دیا ہم نے ان کی بدعامالیوں کے وجہ سے ان کی نافرمانیوں کے وجہ سے ہم نے ایسے حاکموں کے ان کو ان کو پر مسلط کر دیا جو سخت ترین دشمن تھے سخت ترین دشمن تھے ان کے سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ہوائے گا جب میری امت کو مٹھانے کے واسطے میری امت کو ختم کرنے کے واسطے میری امت کو فنا کرنے کے واسطے اس طریقے سے ایک دوسرے کو دعوت دی جائے گی جس طریقے کو اوپر کھانے دستر خان کے اوپر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے اسی طریقے سے میری امت کو مٹھانے کے واسطے دعوت دی جائے گی یا سر اللہ کیا امت کم ہو جائے گی نہیں نہیں امت کم نہیں ہوگی میری امت ایسی ہوگی جیسے سمندر کے اوپر جھا ہر طرف پھیلی ہوگی ہر طرف دنیا کے اندر پھیلی ہوگی پھر کیا ہوگیا رسول اللہ اتنا اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی مٹانے کوشش کی جائے گی مٹائی جائے گی ظلم اور زیادتی ہوگی دکانیں لوٹی جائے گی بے عزتی ہوگی دھن دولت روکہ پیسہ لوٹا جائے گا جانے جائے ہوگی ہاں ہاں ایسا ہی ہوگی یہ کب ہوگیا رسول اللہ یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا کیا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے حب الدنیا و قراہیت الموت دنیا سے محبت اور موت سے نفرت موت سے بھاگنے لگے گا موت سے بھاگنے لگے گا دنیا سے ایسا چپک جائے گا دنیا سے ایسا دنیا سے ایسا محبت وہ رکھنے لگے گا دنیا سے محبت رکھنا منع نہیں ہے کہیں پر منع نہیں ہے لیکن اللہ پاک بس اتنا چاہتے ہیں بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ وَأَبْقَهَا تم نے دنیاوی زندگی کو آگے کر دیا اور آخرت والی زندگی کو تم نے پیچھے کر دیا بس یہ چیز ہم کو نہ پسند آخرت والی زندگی آگے رکھو آخرت والی زندگی آگے رکھو دنیا والی زندگی پیچھے کرو میری رحمت کی بارش ہوگی تمہارے اوپر تم راحت کے ساتھ رہو گے سکون کے ساتھ رہو گے صحابہ اکرام بزمان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو آپ کے بتائے ہوئے راستے کو آپ کے چال چلن کو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی میں بلکل پیوست کر لیا رگو ریشے میں پیوست کر لیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ طریقہ کار کی مطابق زندگی گزارنے کو انہوں نے اپنا مقصد بنا لیا یہی ان کی زندگی کا محور تھا اللہ نے ان کو کامیاب کیا اللہ نے ان کو کامیاب کیا لیکن وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی سربلندر ہوگے اگر تم سچے ایمان والے رہے ہیں لیکن سربلندی آج نہیں ہے معلوم وہ ہمارے دلوں کے اندر سچا ایمان نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ نہیں ہے ہماری زدگیوں کے اندر سربلہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر نہ فرمانی گھر سے باہر نہ فرمانی بے نمازی گھر کے اندر بے نمازی گھر سے باہر بھی داڑی مُنانا گھر والے بھی لڑکے بھی مُڑاتے ہیں بڑکے بھی مُڑاتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی واجبات کی پھلی خلاف فرضی ہوتی ہے گھروں کے اندر نمازی نہیں ہے عورتیں بھی بے نمازی مرد بھی بے نمازی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کا کوئی جذبہ نہیں ہے کوئی مال دولت والا ہے کوئی روپے پیسے والا ہے اپنے غریب پڑوسی کی عزت احترام اس کے دھن دولت جان مال عزت آبروں کے کوئی قدر نہیں ہے اس کے دل کے اندر یہ ایمان اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنی خواہشات نسانی کے جذبے میں ہم اس کے جکڑ بندی کے اندر آگئے ہیں ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں صلح رحمی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ایک وہ شخص جو صلح رحمی کرتا ہوگا اپنے نکلشتے داروں کے ساتھ ناتے داروں کے ساتھ ایسا قربا کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا اللہ پاک اس کو دنیا کے اندر بھی بہت کچھ دیں گے آخرت کے اندر بھی بہت کچھ دیں گے اور قبر کے اندر بھی اللہ پاک اس کو بہت کچھ دیں گے دوسرا وہ شخص جو کھانا تیار کر کے غریبوں اور مسکینوں کو کھلاتا ہوگا دو آدمی ہوگئے تیسرا تیسری وہ عورت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی کہ جس نے دوسرا نکاح دوسری شادی اس وجہ سے نہیں کیا پہلی پہلے شوہر سے اطلاع ہوگئی پہلے شوہر کا انتقال ہوگیا جو کچھ بھی ہو کچھ بچے تھے اس کے پاس پہلے شوہر کے دوسری شادی صرف اس نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ ہمارے یہ بچے ضائع ہو جائیں گے ہم شادی کر لیں گے دوسرے شوہر آ جائیں گے دوسرے شوہر کے ساتھ رہنا ہوگا پھر ان معصوم بچوں کے نگرانی ان معصوم بچوں کو کون پھالے گا کون دیکھ بھال کرے گا محض اس وجہ سے دوسری شادی اس نے نہیں کیا دوسری شادی کو آئیب سمجھنا یہ تو قطعی غلط سو فیصد غلط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اکثر اور بیشتر بیویاں دوسری تھی یا تیسری شادی کی گئی تھی دوسری شادی کو آئیب سمجھنا یہ تو شرعان غلط ہے بلکہ گناہ کی بات ہے بلکہ نبی کے اوپر آئیب لگانا ہے لیکن اس وجہ سے شادی نہ کرنا کہ ہم دوسری شادی کر لیں گے تو ہمارے بچے ضائع ہو جائیں گے ایسی عورت اللہ کے عرش کے سائے میں ہو جس دن کے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سائے نہیں ہوگا سورج اتنا قریب ہوگا کہ کھوپنیاں ہانڈی کی طرح پک رہی ہوں گی اس دن وہ عورت اللہ کے عرش کے سائے ہوگی تین عادی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی ہوں گے ایک تو وہ جو اپنے رشدارے ناتدار اور اپنے ماں باپ نمبر ایک کے اوپر ماں باپ بھائی بہن پھر رشدار ناتدار سب کے ساتھ اچھا شلوک کرتا ہوگا دوسرے وہ جو غریبوں کو تکھانا تیار کر کے کھلاتا ہوگا تیسرے وہ عورت جس نے دوسری شادی میں جس وجہ سے نہیں کیا کہ اگر ہم دوسری شادی کر لیں گے تو ہمارے بچے ضائع ہو جائیں گے ایک عورت وہ ہے کہ جس کو دوسری شادی کر لیں گے خواہشی نہیں ہے نہیں چاہتا شادی کرنا کوئی گناہ نہیں اگر دوسری شادی نہ کرے کوئی دوسری شادی کرنا فرض ہے واجب تو ہے نہیں لیکن ایک عورت وہ ہے جو اس وجہ سے شادی نہ کرے کہ بچے ضائع ہو جائیں گے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی اور ایک عورت وہ ہے جو دوسری شادی کو عیب سمجھتی ہو اس کا معاملہ خطرے میں ہے وہ خدا کی پکڑ کے اندر آ جائیں گے کیونکہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وہ داغ لگا رہی ہے دھبا لگا رہی ہے چان جیسے صاف سسری شخصیت کو وہ داغدار کر رہی ہے اللہ کو یہ چیز نہ پسند ہے تو میرے مفترم دوستو ہم آپ سے گیارد کر رہے تھے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں سنتوں کی اشاعت کریں سنتوں کے اوپر عمل کریں فرائض اور واجبات کے اوپر جس شخص نے پابندی کے ساتھ عمل کر لیا وہ اس زمانے کا بہت بڑا ولی ہے بہت بڑا ولی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہنے چاہیے ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے چاہیے اور اطاعت اور فرما برداری کے لائن افتیار کر اللہ پاک اللہ پاک حالات تو دکھا رہے ہیں صاحب فرما دیا انہی اللہ اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم بالرعفت بالرحمہ و انہی اللہ اذا عصونی انہی ان اللہ لا الہ الا انہ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا اور کوئی معبود نہیں یقین میرے بندے جب میری اطاعت اور فرما برداری میں لگ جاتے ہیں تو میں ان کے حاکموں وزیر وزراء کے دلوں کو ان کے حق میں ہم موم کر دیتے ہیں وہ ہمارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں جتنے بھی وزیر ہوتے ہیں وہ سب میرے بندوں کی غلامی میں لگ جاتے ہیں خدمت میں لگ جاتے ہیں اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں میرے محبوب کے طریقہ کار کے خلاف زندگی گزارتے ہیں میرے محبوب نے جس ڈگر کے اوپر کو چھوڑا تھا اس ڈگر کو چھوڑ کر کے دوسری ڈگر کے پر جلے جاتے ہیں اور اپنے نفثانی خواہشات کی مطابق زندگی گزارتے ہیں اور میرے محبوب کے طریقہ کار کو سنتوں کو اپنانے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں تو پھر میں ان کے حاکموں کے دلوں کو ان کے وزیروں کے دلوں کو ایسا کر دیتا ہوں کہ وہ سخت ہو جاتے ہیں ان کے دل میرے بندوں پر سخت ہو جاتے ہیں پھر وہ حاکم حکام میرے بندوں کو سخت ترین عذیت اور تکلیف کے اندر وہ مقتلع کر دیتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کی شرط آپ نے سنا ہوگا میں نے بتایا ہوگا میں پھر سے عرض کر رہا ہوں توبہ کی شرط ندامت اور شرمندگی ہے اللہ پاک یہ گناہ ہوا اب نہیں آئندہ ہوگا ہم نادم اور شرمندہ آپ یہ آدمی توبہ کرے گا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ سے ماف ہو جاتے ہیں یاد رکھئے کبیرہ گناہ کے مافی کی کوئی شکل نہیں ہے چاہے حرم شریف میں چاہے مسجد نبوی میں چاہے حجر سوت کے سامنے پوری رات سجدے میں پڑے رہیے کبیرہ گناہ نہیں ماف ہوگا جیسے جھوٹ بولنا قیبت کرنا کسی کو ستانا پریشان کرنا حرام مال کھانا ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائداد میں جو ماں باپ چھوڑ کر کے چلے گئے اس میں بہنوں کو حصہ نہ دینا ان بہنوں کے حصے کو کھا جانا حالانکہ کھیت سے بھی غلہ جو آرہا وہ بھی حرام جو مکان میں رہ رہا ہے وہ بھی حرام کیونکہ بہنوں کا حصہ سب میں شامل ہے باپ نے اگر جہید میں بیٹی کو کچھ دیا ہے یا بیٹے کو کچھ دے دیا ہے کچھ الگ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں مرنے کے بعد جو جائداد باقی بچتی ہے اس میں حصہ لگتا ہے بھائی کا بھی بہن کا بھی اس کو علماء سے معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں فلا کا انتقال ہو گیا ہے اس کے بھائی اس کے لڑکے ہیں اس کے بھائی ہیں بہن ہیں یا اس کے بیٹی بیٹیاں ہیں اس کی بیوی ہے یا نہیں ہے ماں کا انتقال ہوا ہے تو باپ ہے یا نہیں ہے کس طریقے سے جائداد تقسیم ہوگی علماء اکرام آپ کو جائداد تقسیم کر کے بتا دیں گے ایک چاول کا بھی فرق اگر ہو گیا تو سمجھ لیجئے خدا کے ہاں خدا کے ہاں بڑی سخت تریعین پکڑ ہوگی بڑی بڑی تصبی والے اور بڑے بڑے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے یہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں ایسا فسائیں گے ایسا فسائیں گے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بہنوں کا حصہ لیے بیٹھے ہوگی کھیت کے اندر مکان کے اندر صبح شام میٹر سو رہے ہو گناہ کبیرہ کا میٹر چل رہا ہے خاموش بیٹے ہو زبان بند ہے گناہ کبیرہ کا میٹر چل رہا ہے اس وجہ سے کہ جس دھر کے اندر آپ رہے ہیں اس نے بہن کا حصہ جس چھل سے غلہ آ رہا ہے اس نے بہن کا حصہ بہنوں کا حصہ نکالو بہنوں کے حوالے کرو اگر جہد میں دے دیا باپ نے کچھ اس کا کوئی اعتبار نہیں مرنے کے بعد جو زیادہ باقی بچی اس میں براست جاری ہوئی ہے تو ہم یہ عرض کر رہتے ہیں بات گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے جتنی توبہ کریں کبیرہ گناہ بلا توبہ کے نہیں معافہ توبہ کریں معافہ توبہ کی جو شرط ہے وہ پائی جائیں چاہیے اور بات گناہ توبہ کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتے ہیں جیسے کسی بندے کا حق ہے بہن کا حق آپ نے مار رکھا کسی غریب حق مار رکھا کسی کا روپے پیسہ مار رکھا کسی کی رقم دبا رکھی ہے کسی کو آپ نے تکلیف پہنچایا ہے کسی کو دکھ پہنچایا ہے یاد رکھئے توبہ کرنے سے بھی یہ گناہ نہیں معافہ جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے یا اس کا حق ادا نہ کریں اس کا حق ادا کیجئے اس سے معافی مانگیں جب وہ معاف کر دے گا آپ اس کا حق ادا کر دیں گے تب اللہ سے کہیے اللہ پاک اب ہم یہ گناہ ہم سے ہو گیا تھا اب آپ ہم تو معاف کر دیجئے تب معاف کر دیجئے یا وہ عبادتیں جن کی کوئی قضا ہے کسارہ ہے کوئی بدل ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تب وہ گناہ معاف ہوگا توبہ کرنے سے نہیں معاف ہوگا اگر آپ نے فجر چھوڑ دی ہے قضا ہو گئی ہے تو پہلے فجر کی قضا پڑھئے جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان نمازوں کی قضا پہلے پڑھئے تب توبہ کیجئے تب آپ کی توبہ قبول ہوگی ورنہ توبہ قبول نہیں ہے تو ایسے اللہ بڑا رحمہ کریم ساری دنیا سے کہتے ہیں جلو سب لوگ جنت کے اندر کسی کا کوئی جا رہا ہے اللہ کی جنہ اللہ شانِ رحیمی و شانِ کریمی بہت لیکن یاد رکھئے شانِ رحیمی و شانِ کریمی پر بھروسہ کرنے کے لئے اللہ نے کہا نہیں ہے کہ ہماری شانِ رحیمی و شاہد شانِ کریمی پر بھروسہ کر لے اور اُو کے بعد پھر زمین دبائے جاؤ اُو کے بعد دوسرے گھر کے دوسرے کھیت کا غلہ گئے ہو اور ہر کٹ کٹ کے رسی بنائے بنائے کے اپنا بوجھ باندھے کے تکہ گھر لے آؤ اور دوسرے کا غلیب آئے اس کا کشیت کاٹ لو اللہ نے یہ کئی نہیں کہا ہے یہ یاد رکھی اللہ نے نہیں کہا ہے رحم و کرم ہو جائے بہتا لگے حق ادا کرنا ضروری ہے حق ادا کرنا ضروری ہے اور ہم کو اپنی اپنی عزت اپنی موچے سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اپنی عزت کو نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمایا تھا سارے صحابہ اکرام سے معافی مانگی تھی اور کہا تھا میں نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے معاف کر دے یا بدلہ لے لے ایک صحابی سے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی اپنی چھوڑی سے میرے پیٹ میں آپ نے کوش دیا تھا اسے اور ہم کو تکلیف ہوئی تھی ہم بدلہ لے لے سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم محبوب الہی اور سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو سرکات گیا پیٹ کھول دیا اور صحابی سے کہا آ کر کے تو بدلہ لے لے پیچھے صحابہ ایک صحابی وہ پیچھے سے پہنچے کہا ہاں ہم بگنا لیں گے وہ پیچھے پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے وہ لپٹ گئے اور آپ کے جسم مبارک کو آنکھوں سے لگانے لگے اور چومنے لگے کہا یا رسول اللہ بڑے دل کی تمنہ تھی بڑے دنوں سے ہم اس کے ترس تمنہ میں تھے کہ کس طریقے سے ہم آپ کے جسم کو اپنی آنکھوں سے لگا لیں کس طریقے سے ہم آپ کے جسم کو اپنے ہوتھوں جو تُس سے چوم لیں ہمارے دل کو سکون مل گیا میرے دل کو راحت ہو گیا یا رسول اللہ میرے دل کو بہت آرام ہو گیا یا رسول اللہ آج ہم بہت راحت اور آرام کے اندر ہیں میری یہ تمنہ پوری ہو گئی میرا یہ مقصد تھا میرا مقصد بدلہ لیلہ نہیں تھا میں نے سوچا یہ موقع ہاتھ آیا ہے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں جائیں میرے محترم دوستو یاد رکھئے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَهَوَاُ بِغَيْرِ هُتَمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کی ہدایت اللہ کے جن کو چھوڑ کر اگر ہم خواہشات نفسانی کو پر عمل کریں گے تو یاد رکھئے ہم سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہوگا اِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالموں کو ہدایت نکی دی حالات آپ کے سامنے ہیں حالات آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اللہ سے توبہ کیجئے اللہ انابت کیجئے اور آگے کے جگر آگے کے لائن اپنی زندگی کی متعین کی سب طریقے سے اللہ کا اللہ کا حکم سب طریقے سے نازل ہوتا ہے بہت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی چیز کو دعا پسند کرتا ہے لیکن اس کے اندر خیرے کسیر ہوتا ہے فَإِنْ كَرِهِ تُمُونَ فَعْسَاً تَكْرَوْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَسِیرًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَسِیرًا بیان ہو رہا ہے ان عورتوں کا جو عورتیں لڑکوں کو ناپسند آتی کہا تھے کہا تھے کالی ہے کالی ہے ہماری عورت کالی ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جو لگایا ہے تمہارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے تمہارے اندر خیرے کسیر رکھا ہو اس کے بہت ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو تمہارے لئے اس کے اندر شرح ہو اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اللہ کے نزدیس اس کے اندر خیر ہے حالات ہیں سب سب طریقے سے حالات آتے رہتے ہیں اس میں کوئی گھبرانے کی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہمت اور جوہ مرضی کے ساتھ رہنا چاہیے ہمت اور جوہ مرضی کے ساتھ کام کرنا چاہیے ذرہ برابر دل کے اندر خوف اور حراس کو جگہ نہیں دینا چاہیے اللہ کی مرضی سے سارے حالات آتے ہیں اور اللہ کی مرضی سے حالات زہل ہو جاتے ہیں اللہ جیسا چاہتا ہو ویسا ہوتا ہے ایک بندے کے مقابلے میں نمرود آیا تھا اللہ نے کس طریقے سے اس کی ناک میں مچر گھس گیا ہے میاں کا جوتا میاں کا سر ہو گیا جب وہ مچر کاٹا تھا تو کہتا تھا ہمرا جوتا ہمرا وہی کا جوتا اللہ وہی کے سر کے اوپر لگواتے تھے پٹا 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 پٹے جھوٹے پڑتے تھے اس کے اللہ احساب ہی کر سکتا ہے تو میرے محترم دوستو ایسا ہوتا ہے تو اللہ نے اصول ضابطہ ہر آدمی کے لیے ہر بڑھے ہر جوان ہر بچے ہر فرد ہر متنفیس کے لیے ہر امتی کے واسطے بیان کر دیا کہ جو چیز تم پسند کر رہے ہو ضروری نہیں کہ اس کے اندر تمہارے لیے بھل آئی ہو بٹن جو ہے بٹن دباؤ بٹن دباؤ ہیا اور چلا گوہ دوسری چلا گوہ دوسری اور بٹن تم دباؤ ہیا ہو گیا میرے محترم دوستو اللہ کے اللہ بہت حقیم ہے بڑی حکمت والا ہے بہم ہم لوگ اپنی اپنی نافرمانیوں سے گناہوں سے خطاہوں سے توبہ کریں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائیں اور طے بھی مرد بھی انشاءاللہ حالات بہت جلد سمر جائیں ہم نہیں یاد رکھئے مومن کے حالات آمال کے مطابق حالات ہوتے حالات زمانے بلکل غلط بلکل سو فیصد غلط حالات کی لگام میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حالات کی لگام تمہارے ہاتھ کے اندر جدہ چاہو گئے تم حالات کے لگام کو موڑتا زمانے کے حالات تمہارے قبضے کے اندر ہے زمانے کے حالات تمہارے چنگن کے اندر ہیں تم جدہ چاہو کہ زمانے کے حالات ادھر چلیں گے زمانہ مومن زمانے کا تابع نہیں ہے زمانہ مومن کے تابع اس لیے کبھی نہیں سوچنا چاہیے جو حالات خراب ہیں زمانے کے حالات ٹھیک نہیں ہم ٹھیک ہو جائیں سارا زمانہ ٹھیک ہو جائیں اللہ ہم سب کو ملک توفیق تعفیمات ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی سنتوں کے مطابع زندگی گزارنے کے توفیق اطاف فرمائے اور جن لڑکوں نے جن بچوں نے جن حضرات نے اس اس مجلس کو قائم کیا اللہ پاک ان کو دندونی راستوگنی ترقی اطاف فرمائے ان کی محنتوں کا بہتر سے بہتر سلہ دونوں جہان کے اندر اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين